ملابا فیرین کے اصلاح میں رہا ہوں حضر کو کہ آج یہ میں فرس کے سب سے سجی ہے میری مرات ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کی انٹرنیشن کے سبرا وزیلت الشیر حضرت بولنا منفر محمد محمودی کا استقبال کیجئے نارے تکیر سبا منفر شام منفر روشن تیرا نام منفر سبا منفر شام منفر روشن تیرا نام منفر الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ الذي احسن إلينا رسولا من سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی على عرض محمد محمد اور محمد اما بعد فاعدiels بالله من الشیطان رسولا April c بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے مشریت کے اکوار سے نقش کوئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مان کر غوشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد احمد محمود بھی اس نے خودت کا شاید بھی مشہود بھی ظاہراً انمیوں میں اٹھایا گیا حقیقت میں وہ جس پہ بندگی پایا نہیں کرتے جو عشقِ انتقادِ جس کو گرمایا نہیں کرتے میرے انتہائی بابنِ اسلام علماء کرام ومعزل و ضفراً آمین اکرامی رحمت للعالمین سیرت موصل پاکتان کے درے بالتمام اسلام علماء کراما عاش یقینی رحید شکریر موصل خوبصور اشیف رکھا اشیب رکھیں گوستو اشیب رکھیں انشاءاللہ آپ نے سارا کو بسا نکالنا ان کے بیان کے دور آج رحمت سفر آسفیم سیرت کونپسس پاکستان کے درے تمام آج یہ پہلی سیرت رحمت سفر آسفیم مجھ سے پہلے ہمارے محصرم و معظم شوائرہ اکرام نے مسالت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بکریم انداز کے انداز خطیہ تطریق پیش کیا جیسا کہ آپ کو معنوم ہے انشاءاللہ شہبازِ خطابت مولانا رحمانی جدبہ سون ہے اور اس کے بعد ملک کے معایات کی حضرت مولانا رفید جامی صاحب وہ اپنی سر میں آپ کو لہرائے گے تو میں آپ سے زیادہ نہیں لینا چاہتا اس سے ضبط کہ میں سیرت کے بوتی آپ کے سامنے بکھیرنا شروع کروں میں مشہور ہوں حضرت مولانا حضرت شخص قرآنی صاحب کا کہ انہوں نے سیرت بونسل کے صالح نوجوانوں کے ساتھ مل کے اس پیاری اور مفضل تصریف کے تمام ہوایا اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت ساری محمد حساب حثمانی اور سیگر کے رفعہ جو زیرت خونفن گولے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ آج یہ پہتا پروگرام ہے اور آخری پروگرام انشاءاللہ بہار کے اندر ہوگا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخر صلاح اور ایسی طرح کی صرف کو عام کیا جائے اور دکھایا جائے کہ عاشق رضور کون ہے میرے بھائیو آج ان مطلعات کا جو قرآن ہے وہ حمدیل رحمت العالمین آج کی اس تقریب میں میں آپ کے سامنے صرف اتنے محمد کی جلوہ خودیاں دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور مبارک نام محمد ہے میں نے جو آئے پڑی ہے محمد رسول اللہ قرآن یہ جنسہ ہے کہ محمد اللہ کی رسول ہے میرے بھائیو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت یہ اتنی عظیم شیرت ہے میں آسمان کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے آسمان کی بلندیاں بڑی لمبی معلوم ہوتی ہے لیکن جب میں اپنے آقا کی شیرت کو دیکھتا ہوں تو پھر آسمان کی بلندیاں میرے آقا کی شیرت کی بلندیوں کے مقابلے پر یہ ایک سبراہ دیں اسی انداز میں میں زمین کی وسطوں کو دیکھتا ہوں تو زمین کی وسطیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور جب میں اپنے آقا کی شیرت کی وسطوں کو دیکھتا ہوں تو زمین کی وسطیں میرے آقا کی شیرت کے سامے محبوب ہوگی محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے آقا کا نام محمد ہے اور یہ نام کب سے ہے آپ کو خطیب بتاتے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے میرے آقا کا نام یہ رکھا گیا نہیں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ میں آقا کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں تسلی روح البیان کے اندر ایک امام نے یہ بات لکھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نمائیت نقل کرتے ہیں کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل عمین سے پوچھا کہ جبرائیل تو مجھے بتا کہ تیری عمر کتنی ہے تو جبرائیل عمین نے کہا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ چوتھے ہجاب میں ایک ستارہ تلو ہوتا تھا اور وہ ہر ایک ہزار سال کے بعد وہ ستارہ رونما ہوتا تھا میں نے بہت سر ہزار مرسلہ اس ستارے کو دیکھا تھا تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیلی مجھے اپنے پیدا کرنے والے یہ قسم ہے کہ وہ ستارہ میں دیکھا اب آپ ارباب علم دانش بیٹھے ہیں جب ہم ستر ہزار کو بہت سر ہزار کے ساتھ مجھتی پلائی کرے گے تو ان کا جہاد آئے گا پانچ ہرس چالیس کروڑ سال پہلے آقا سندتا مرید حسنسن کا جو ایک ستارے کی شکل کے اندر دونما حسنان مولد رایا اب میں اسے آگے بڑھ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوگا میرے بھائیوں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی جتنی بلندیاں ہیں کائنات کی جتنی بستے ہیں کائنات کا جتنا نظام ہے اللہ پسر اچھا کے کہتے ہیں مولا خلق دوکا ما خلق دوال اخلاق والعظیم محبوب یہ ساری تریفت کروڑ گی رضو سے اسمان دو میرے بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ آسمان تھا نہ آسمان کی بلندیاں نہ زمین کی نہ زمین کی پتیاں نہ کھول تھے نہ ان کی خشبوں کی کائنات کے اندر نہ عظیم تھے نہ انتہیت مکی کائنات کے اندر نہ دانا تھے نہ انتی دانائی تھی کائنات کے اندر نہ چان تھا میں انتی روشتی تھی کائنات کے اندر نہ ستارے تھے نہ ستاروں کا چمک نہ تھا کائنات کے اندر نہ پرندے تھے نہ ان پرندوں کا چہتہانہ تھا کائنات کے اندر نہ درد تھے نہ ان دردوں کا لہتہانہ تھا کائنات کے اندر شمین کی رشتن تھی کائنات کے اندر خدیمی سے نہ کتابت تھی کائنات کے اندر میں امام تھے میں اس امامت کی کائیات کے اندر نرکالی تھے میں اس کی اصلی کائیات کے اندر میں انسان تھے میں انسانیت کائیات کے اندر میں آدمی تھے میں انسانیتی میں نے بھائیو اللہ کے آدم نے چاہا کہ اس دنیا کو عباد کیا جائے اللہ کے آدم نے چاہا کہ اس دنیا کو بخائے جائے اللہ کے آدم نے چاہا کہ اس دنیا کو پیائے جائے اللہ کے آدم نے چاہا کہ میں اس کائیات کو بناوں میرے کہن با کہتے ہیں میرے آدم با کہتے ہیں میرے حسول کہتے ہیں اے جلی کہتے ہیں اب اللہ اول شیخ خالت اللہ حکم کیا قائدات کی وہ پہلی تھی جس کو اللہ نے برایا خالت اللہ حمومی بردور کو پیدا کیا سبحان اللہ اسی لیے شاعر عبد نے کہا تھا وَذَمَّ إِلَاهَ اِسْمَ النَّبِي بَاعِسْمِهِ اِذَا قَالَ سِلْخَمْسِ الْمُعَذِكِ اَشْرَدُو وَشَقَّ لَهُمْ مِنْ اسْمِهِ لِيُتِنَّهُ فَذُمْ عَرْشِ مَحْمُودٌ بَحَذَا مَحَمْمُودٌ خَالَ مِنْ اسْمِنَّهُمْ میرا شیر صلیت نہیں آنا ازنا کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور کو پھار کے اللہ نے اپنے نور سے وَشَقَّ لَهُمْ مِنْ اسْمِهِ لِيُتِنَّهُمْ فَذُمْ عَرْشِ مَحْمُودٌ بَحَذَا مَحَمْمَدُ اور پھر آقا فرماتے ہیں خَالَ مِنْ اسْمِنَّهُمْ میرے نور کو پیدا دیا بَحَذَا مَحَمْمَدُ اور اس کا نام محمد رکھا کب رکھا جب بائینات نہیں بلیتی کب رکھا جب بائینات نہیں آئیتی کب رکھا جب بائینات کی رانائیت نہیں تھی جب بے نور چب گا جب اس نور کے آنشت بدل گا گرانش مالو مجھے تحل دلو جب میرے احمد تحول کر گا اس نور کا جب رکھا یہ ساری قسم محمد کی رانائیاں تھی میرے بھائیو جب یہ نور چمکا تو پھر انسانوں کو آدمیت مل گئی جب یہ نور چمکا تو پھر خطیبہ کو خدامت مل گئی جب یہ نور چمکا تو پھر ولیوں کو ولایت مل گئی جب یہ نور چمکا تو پھر انبیاء کو نبوکت مل گئی جب یہ نور چمکا تو نبیوں کو کتابیں مل گئی جب یہ نور چمکا تو پھر تاجروں کو تاجری مل گئی جب یہ نور چمکا تو عنات کی بہاریں آئی جب نور چمکا تو سمندروں کو جوئی تکھایا گیا جب یہ نور چمکا وہ صورت کا چھبکتہ دکھایا گیا جب یہ نور چھتا تو پھر آم اچھائیو خصوصہ رانائیو پھر بھائیو یہ جیسے محمد کی رانائیاں تھی ابھی کائنات نہیں بنی ارے حتیب تو آپ کو چودہ سو سال کی سلطھ بتاتے ہیں اور میں آپ کو اربع سال پہلے لے کے جا رہا ہوں مجھے کہلے نے دو کہ اللہ نے جب اس محبوب کا نام محمد اٹھا ارے محمد کس کو کہتے ہیں آؤ میں آپ کو یہ بتا کے اپنی بات کو شمیر کے چلا جاؤ گا کہ محمد کس کو کہتے ہیں صاحب نورت لوگ کہتے ہیں فَالْمُحَمَّدُ الَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا بَادَ حَمْدٍ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تاریخیں ایک تاریخ کے بعد اسی تاریخ ہو جائے فَالْمُحَمَّدُ الَّذِي يُحْمَدُ مَرَّةً بَادَ مَرَّةٍ جس کی تاریخیں بار بار ہو فَالْمُحَمَّدْ أَلَّذِي يُحْبَدُ زماناً بعد زمان جس کی تاریخیں ایک زمانے سے دوسرے زمانے کے اندر منتقل ہوتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کے اسم کی رانائیہ آسمان میں دیکھ ہی جائے محمد اسے کہتے ہیں جس کے نام کے سرکرے جنب کے اندر کر دیے جائے محمد اسے کہتے ہیں کہ کائنار جو جس کے لیے جائے جائے دوستہ سبحانہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محبوب نام ہے جس محبوب نام کو لے کے پوری کائنات چل رہی ہے جس محبوب نام کو سوچ کے پوری کائنات کو زندگی ملی ہے وہ محبوب نام ہے کہ جس کے نام کے سرکرے آج مجھے کھانا مل رہا ہے یہ وہ محبوب نام ہے جس نام کی وجہ سے مجھے زندگی ملی ہے یہ وہ محروم نام ہے جس کی وجہ سے مجھے کتابت ملی ہے یہ وہ محروم نام ہے جس کی وجہ سے مجھے کھانا ملا ہے یہ وہ محروم نام ہے جس کی وجہ سے آج تمہیں زندگی ادا کرتی ہے اس لیے ہی اللہ کا خیفلہ ہے میرا خیفلہ نہیں اللہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عمر کی ہوایت ہے حضرت علی کی ہوایت ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں کسینا منعطا مجھے ضرورت نہیں کی پھر ایسا بنایا کہ وعدہ کرتی ہے اے محبوب ہم نے تجھے محبت بنایا ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جس کی باردار تاریخ کی جائے اے محبوب ہم نے تجھے محمد بنایا ہے جس کی تاریخیں ہر زمانے کے اندر کی جائے ہم نے تجھے محمد بنایا ہے جس کی تاریخیں کائنات کے اندر بڑھتی رہے اے محبوب ہم نے تجھے محمد بنایا ہے کہ تیرے لیے اُنی کائنات کو سجایا تیری خدا سرائی پہ انبیاء کو لگا دیا تیری خدا سرائی پہ کائنات کے نبیوں کو لگا دیا میری بلہ سرائی پہ کائنات کے ولیوں میں جا دیا میری بلہ سرائی پہ کائنات کے مصدروں میں جا دیا میری بلہ سرائی پہ پوری کائنات کو ملہ کر دیا آج پوری کا کائنات میں ہم سائے جائے آج میرے آقا کے نام کے جنگے حضرت آدم فرماتے ہیں کہ ربائے میں اس کو بھی امام حسین نکل کیا ہے حضرت ایلی رہا کرتے کام بھی احباد حمایت میں کل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب بھوڑے ہوگے تو اپنی بیٹے شیخ کو بلایا اور کہا میرے بیٹے آؤ کھوڑی بیٹے میں ساتھ پڑھ جاؤ بیٹا باپ میں گریب آیا تو حضرت آدم نے کہا بیٹے میں نقی ہوں میرا بیٹا تو بھی نقی ہے میں صاحب شریعت ہوں تو بھی صاحب شریعت کرنی ہے لیکن میرے بیٹے میں صاحب شریعت کرنا چاہتا ہوں ارے میرے آسان آئے جنگ آنے میں توپٹی دیرے ہیں آنے میں خانوں خانوں کے لئے حضرت آدم حضرت شیف سے کہتے ہیں میرے بیٹے جب میں خلالہ سکر کرنا تو خلالہ سکر کرنا حضرت شریعت کرنا حضرت شیف میں مجھے میں حدیث بیان کر رہا ہوں میری تقریب میں آپ کو کوئی واقع نہیں ملے گا اور میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا صاحب شریعت تقریب میں بیان دیتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے میرے سے کہا کہ جب تم اللہ کا صدر دو اس وقت تم محمد میں دوسر دیتو تو حضرت شیف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بابا اللہ کا ذکر تک دلی قبل میں آتا ہے یہ محمد کون ہے اس کے لئے آپ نے جرور کرنے دیتے ہیں تو گزی کے دوستو سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت آدم نے بخلی پر دیتے ہیں میں ایک بجاہتا موشہ کھا ہے میں محمد کون ہے تو ضمن یا بے انی وقتی آسفائی کے دلیاں خودا ہے میں ملے گزور کو تقلیقی بتاکیدی میں بنداثرہ میں تک دوم وکردہ میں تک دیتے ہیں آپ کو صوری تو میں تک دیا جرسی بارس کے بارس کے دلیاں دوء جو آخر اللہ راینا اللہ راینا اللہ راینا میں جنرد کے ادھر بھولا میں نے جنرد کی سیر کی میں نے جنرد کے ادھر کے ہر پردے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا میں نے جنرد کے ہر محل کی جبیر پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا میں نے جنرد کی ہر قرآن کی پیشانی پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا میں نے فرستوں کی جبیروں پہ اس نام کو لکھا ہوا پایا میں نے جنرد کے دریچوں پہ اس نام کو لکھا ہوا پایا میں نے جنرد کے ہر ہر پردے پہ اس نام کو لکھا ہوا پایا مجھے معلوم ہوا کہ یہ نام بڑا عظیم ہے تو کس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم نے جنر سے نکالا گیا پوری کائنات کے اندر دھونکے رہے ایک وقت آیا کہ جب رحمت حضیروں چانتے ہیں مدت المقرمہ کے اندر وہ پہاڑ ہے جانتا ہے حضرت آدم نے باب دوں ہوئی میں دو دو مجھے کہنے دو میں دو کے اندر کہنا چاہتا ہوں حضرت آدم جب جب رحمت پہنچے تو اتنے دامن کو کھلایا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا بیل لفظ فرنا و ترخمنا بیل سورنا مرالخاصرین اللہ مہینی حضرت آدم کا بحقی مہینی نہیں سمجھے حضرت آدم نے کہا اللہ تجھ کے اتن معروف کے ہاتھ سے بابی چاہتا اللہ اللہ نے کہا جب سے امام کر دیا کہی پارا محمد آدم تم کیسے جانتے ہو تم نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے اتنا بڑا واسطہ دے دیا ہے کہ تیری دعا تو حضرت نہیں کیا جا سکتا مجھے تم بتا تو سہی تم نے یہ نام کیسے یاد کیا تم نے اس نام کو میرے سامنے کیسے کہہ ڈالا حضرت آدم پھر کہتے ہیں اللہ یہ تو نہیں جانتا کہ یہ نام کس کا ہے لیکن یہ جانتا ہوں جنت کے چپے چپے پہ یہ جانتا ہوں جنت کی بستی بستی میں یہ جانتا ہوں جنت کی رہز زہر میں یہ جانتا ہوں جنت کے کھول کی بکتی بکتی میں اسلام کو لکھانا پھایا اللہ کہتتے ہیں آتھن singular آپ نے بکتے ہیں کہ تجھے پہتا ہی ویش لیے کیا ہے کیا یہ تیرا پہتا ہے اور یہ کائنات کا ضرور بڑھ مبارد ہے جس کا نام تاریخ کا مبارد ہے جس کی تاریخِ ہر سمارے کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں ہر سمارے کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں آسپان پہ کی جائے گی جس کی تاریخیں مشہد کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں مغرب کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں شمال کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں جرور کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں تحت اثرات کے اندر کی جائے گی جس کی تاریخیں عرش مولا پہ کی جائے گی کائنات کا کوئی دنیا کائنات کی کوئی بستی کائنات کا کوئی ملک کائنات کا کوئی شہر اس کی تاریخ حالی نہیں ہوتا بات ہو سکتا سبحان اللہ اسی لئے تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَشْسَرَ مِنْكَ لَنْتَرَ سَبْتُعِنِي وَأَجْبَلَ مِنْكَ لَنْتَلِفِنِنِسَاؤ خُلِتَّمْ بَرَّا مُنْكُنْ لِئَئِنِ کائنات کا کسびتتَ کما attendance تو پر اور مِنْتَلِفَلَ فَ8 تو میرے آج کو اس شیح کی تصدیر بتاتا میرے بارے دو کہنا یہ چاہتا ہوں اس نے محبت کی رالعیان آدمان پہ اس نے محبت کی رالعیان جنت کے اندر اس نے محبت کی رالعیان آدم کی زبان پہ حضرت عمو cute عمو حضرت مقبات کی رالعیان حقل مہصروحان کی مجھ میں حضرت محاطہ لیکن اسم کی حضائیاں، مصدر، مصدفہ کے خانیاں، حضرت عیسیٰ کے کام کے اندر، حضرت عیسیٰ کی کام کے اندر، ان دوام کتابوں کے اندر، ان دوام اتیان کے اندر، ان دوام اتیان کے اندر، تو اللہ مکمل نہیں بتائید محمد کا نام نہ دیا جاتا ہے۔ واقع ہے کہ اللہ حب الانتظر ہمیں اس محمود کے ساتھ محمود نصیف فرمائے۔ بھائیو، جس چیز کی مصدر اس نام کے اندر ہو جائے، ارے اللہ نے نام کیاتا رکھا، کہ جو ہوتا ہے، آئے کاش کہ ہم مل جائے، اس میں محمد کے سبب، زبان پر بارِ اللہ، یہ کس کا نام آیا، کہ میرے ندکنے بوسے، میری زبان کے لیے، ارے تم نام مفتر، عدالی کر سکتے جب تک، چون نمبر، شمال پر بارِ اللہ، زبان پر بارِ اللہ عام پر بارِ اللہ، کیا ہوتا ہے؟ دونوں لب ملتے ہیں، جب بلتے ہیں، تو یہ نام ادا ہوتا ہے، کاش کہ ہم مل جائے اندر محمد کے سبب، اس محبت سے مل جائے نام محمد کے سبب، یہ نام محمد یہ ایسا نام ہے جو محبتوں کا نام ہے یہ ایسا نام ہے جو رنفتوں کا نام ہے یہ ایسا نام ہے جس کے اندر رنائیاں بھر دی گئی ہیں یہ ایسا نام ہے جس کے اندر رنفتیں بھر دی گئی ہیں یہ ایسا نام ہے جس کی بلندیوں کو بلند کر دیا گیا ہے یہ ایسا نام ہے جس کے اندر محبتوں کو کوشیدہ کر دیا گیا ہے یہ ایسا نام ہے جو اس نام کو لیتا ہے وہ بلند ہوتا 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 جاتا ہے یہ آخری بات کہتے ہیں قسم کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو یہ نظمہ قدوسی ہے یہ نظمہ اللہ ہے کہ میرے اللہ کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْمُونَ عَلَى النَّبِي قائنات کے لوگوں اللہ نے کسی جگہ پہ کسی عبادت پہ کسی صداقت پہ یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کروں کسی حضی کے بارے میں کسی دین کے بارے میں اللہ نے اگر کائنات میں کوئی بات کہی ہے تو وہ ایک بات دے لوگوں ارے میں بھی درمت پہتا ہوں میرے مرسکر میں درمت پہتے ہیں ارے تم بھی انضاف کے ساتھ دور میں شریف ہو جاؤ آپ کی توجہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بَمَلَائِكَتَهُ يُسَلْمُونَ عَلَى النَّبِي اللہ کہتے ہیں ارے میں بھی درمت پہتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا میں ذکاہ دیتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنان پڑھتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا میں حیرات کرتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا میں جیگے بتاتا ہوں اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تصویرات دیتا ہوں جائرات کی ایک عبارت ہے جس کو اللہ کہتے ہیں میں بھی بتایا میرے خریش سے بھی بتایا تم بھی بتایا پھر ارے یہ زغمیں تو دوسری ہے یہ زغمیں ملائکہ ہے جب یہ نام انسان کے پردہ سماعت سے ٹکرائے آخری بات کہہ رہا ہوں جب یہ نام انسان کے پردہ سماعت سے ٹکرائے یہ خدای پرانا یہ خدای عبادت جب تیرے کان کے ساتھ ٹکرائے تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سماعت کے ساتھ یہ نام ٹکرائے جب اس نام کے نم میں تمہارے کنوں کے اندر پوز اٹھے تو لازم ہے کہ تم بھی اس سے میری ساں میرے فرشتوں کی تا دروس بھیلو کائنان کے لوگوں میرا رن کہتا ہے ارے تم میرے محبوب پہ ایک مطمہ دروس بھیلو میں میں دس مطمہ دروس بھیلو اس سے برسی کیا سرمایہ تم ایک مطمہ پڑھو گے میں دس مطمہ تمہارے اوپر دروس بڑھوں گا پھر تمہارے دس کرجے مرنکر ڈالوں گا میں تمہارے دس نیکیاں لکھ دوں گا تمہارے دس خنا معاف کر دوں گا پھر آگے پڑھنا چاہتا ہوں میری آخری بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں جو میرے مصطفیٰ پہ دروس بڑھتا ہے جو میرے مصطفیٰ پہ سلام کہتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساندھے کھڑا ہو کے اپنی آئیتی کو ظاہر کرتا ہے تو میرا رب کہتا ہے ارے تم جانتے ہو تمہیں اس عبادت سے کیا ملتا ہے تیری نماز قبول ہوتی ہے معلوم نہیں تیری زکاة قبول ہوتی ہے معلوم نہیں تیرا حق قبول ہوتا ہے معلوم نہیں لیکن تُو جب اپنی زمان سے یہ کہتا ہے اللہم صلی اللہ محمد یا جمعہ کہنے کی دیر سمولیت کا لکھوئی دیر نہیں میرے بات پڑا نیارے گئے سنو ایک مصدہ میرے آقا پہ ضرور پڑھنے والوں میری آخری بات ہے تم ضرور پڑھتے ہو آسمان والا آسمان سے راضی ہو جاتا ہے ارے تم ضرور پڑھتے ہو تمہارے نامہ عمال نیکیوں کے ساتھ بھر دیے جاتے ہیں ارے تم ضرور پڑھتے ہو نامہ عمال کے اندر سیاہیاں ختم کر دی جاتی ہیں برکتیں گھر کے اندر لوٹ آتی ہیں اللہ کے فرشتے نادل ہو جاتے ہیں اللہ کے فرشتے قرود پڑھنے والے کے لیے مقصد کی دعا کرتے ہیں اللہ کے فرشتے دامن کو پھرا لیتے ہیں اللہ کی رحمتیں لبک لبک کے آتی ہے اللہ کی رحمتیں سمٹ لبڑ کے آتی ہے اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے آتی ہے تیرا گھر رہنگوں سے بھر جاتا ہے تیرا گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے تیرے گناہ آخر کے لیے غادریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس نام کے ساتھ محبت کل شام رات دار جب ایرام کی میرے عزت آن کا تعالیٰ تھا جب ہم نے اس نام کو آپ نے اس نام کے ساتھ محبت جب ہم اس نام کے ساتھ محبت قیم اباد اللہ پرغام پارے حوالے دیتا اللہ کو حضرت محبت جانتے تھے تو پھر موسیقے پہرے دیتی ساتھی پجھے بیٹھے نگر آکھوں سے بڑے کرو ٹائم ہوئے تھا بشی میں آکھوں سے صادخہ کل میں انہیں پجھے رہے ہیں کلاندے پیدا پھرے ہیں داروں ماندے پیدا ماندے پیدا کن کا تو خون آگئے بلکہ ایٹھی پس لگئے پوری دنیا کے اندر مسلمان خون خون ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان قلیل قلیل ہے پوری دنیا کے اندر کائران کے اگر ہمیں برکتیں چاہیے تو پھر برکتیں اس نام کے اندر کوشیدہ ہے اگر ہمیں سلطرتیں چاہیے تو سلطرتیں اس اسم کی غلام ہے میرے تھائیو پھر جب اس نام کے غلام بن گئے تو پھر پوری کائنات کی سلطرتیں قدم چونکی ہے اس لیے میں کہتا ہوں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنمانہ کے ضرور رہتے ہیں اے جنمانہ کے ضرور رہتے ہیں اے جنمانہ کے ضرور رہتے ہیں